اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل ٹرین لائن پتھان کو افغان کہتے ہیں افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنے زبان سکھائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی پتھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پتھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بانی اسرائیل ہیں انگریز مرخین لکھتے ہیں پتھان قوم ارجینہ کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینہ کے لوگوں کا دعویٰ ہے افغان قوم پتھان مہم میں سے ہیں کیونکہ البانیہ کے پتھان جو کے بعد میں افغان سے ارجینہ سے ہندوستان کی طرف چل پڑے اور مرخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں عباد ہو گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پتھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاصل ہو گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ و بیعت کر کے مسلمان پر ہو گیا اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون تو جواب ہوگا میں پانچ ہزار سال سے پختون ہوں اور چودہ سو سال پہلے سے مسلمان ہوں دوستو اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پتھان کیوں کہا جاتا ہے تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لئے بلاؤ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا قیس عبد الرشید قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشکر پری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا ہے اور مکہ مکرمہ افغانیوں نے فتح کر لیا تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے بطان خواتینوں حضرات بطان عربی زبان کا لفظ ہے یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہیں جیسے سمندری پانی بھی جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا یہ لفظ جب بھرے صغیر پوچا بطان سے پہلے پتھان ہو گیا اور اگر ان کی تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون اور مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پتھان یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے یہ قیرت منقوم کے طور پر دردان نہیں چاہتی ہے آج کے لئے پرینٹس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ